گنتی چوتھا باب اور خداون نے موسیٰ اور حرون سے کہا کہ بنی لاوی میں سے کہ ہاتھیوں کو ان کے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمائے اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل ہیں ان سبوں کو گنوں اور خیمائے اجتماع میں پاک ترین چیزوں کی نسبت بنی کے ہاتھ کا یہ کام ہوگا کہ جب لشکر کوچھ کرے تو حرون اور اس کے بیٹے آئیں اور بیچ کے پردہ کو اتاریں اور اس سے شہادت کے سندوق کو ڈھانکیں اور اس پر تخص کی کھالوں کا ایک غلاف ڈالیں اور اس کے اوپر بلکل آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اس میں اس کی چوبے لگائیں اور نظر کی روٹی کی میز پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر تباک اور چمچے اور انڈھیلنے کے کٹورے اور پیالے رکھیں اور دائمی روٹی بھی اس پر ہو پھر وہ ان پر سرخ رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخص کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور میز میں اس کی چوبیں لگا دیں پھر آسمانی رنگ کا کپڑا لے کر اس سے روشنی دینے والے شمادان کو اور اس کے چراغوں اور گلگیروں اور گلدانوں اور تیل کے سب ضروف کو جو شمادان کے لیے کام میں آتے ہیں دھانکیں اور اس کو اور اس کے سب ضروف کو تخص کی کھالوں کے ایک غلاف کے اندر رکھ کر اس غلاف کو چوکٹے پر دھر دیں اور ذرین مذبہ پر آسمانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اور اسے تخص کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانکیں اور اس کی چوبیں اس میں لگائیں اور سب ضروف کو جو مقدس کی خدمت کے کام میں آتے ہیں لے کر ان کو آسمانی رنگ کے کپڑے میں لپیٹیں اور ان کو تخص کی کھالوں کے ایک غلاف سے ڈھانک کر چوکٹے پر دھریں پھر وہ مذبہ پر سے سب راکھ کو اٹھا کر اس کے اوپر ارگوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں اس کے سب برطن جن سے اس کی خدمت کرتے ہیں جیسے انگیٹھیاں اور سیخیں اور بیلچے اور کٹورے غرض مذبہ کے سب برطن اس پر رکھیں اور اس پر تخص کی کھالوں کا ایک غلاف بچھائیں اور مذبہ میں چوبیں لگائیں اور جب حارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکیں تب خیمہ اجتما کے کوچھ کے وقت بنی کے ہاتھ اس کے اٹھانے کے لئے آئیں لیکن وہ مقدس کو نہ چھویں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں خیمہ اجتما کی یہی چیزیں بنی کے ہاتھ کے اٹھانے کی ہیں اور روشنی کے تیل اور خوشبودار بخور اور دائمی نظر کی قربانی اور مسہ کرنے کے تیل اور سارے مسکن اور اس کے لوازم کی اور مقدس اور اس کے سامان کی نگہبانی حارون کاہن کے بیٹے علی ذر کے ذمہ ہو اور خداون نے موسیٰ اور حارون سے کہا تم لاویوں میں سے کہاتھیوں کے قبیلہ کے خاندانوں کو منقطع ہونے نہ دینا بلکہ اس مقصود سے کہ جب وہ پاک ترین چیزوں کے پاس آئیں تو جیتے رہیں اور مر نہ جائیں تم ان کے لئے ایسا کرنا کہ حارون اور اس کے بیٹے اندر آ کر ان میں سے ایک ایک کا کام اور بوجھ مقرر کر دیں لیکن وہ مقدس کو دیکھنے کی خاطر دم بھر کے لئے بھی اندر نہ آنے پائیں تا نہ ہو کہ وہ مر جائیں پھر خداون نے موسیٰ سے کہا بنی جرسون میں سے بھی ان کے آبائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لئے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن جرسینیوں کے خاندانوں کا کام خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا ہے اور مسکن کے پردوں کو اور خیمہ اجتماع اور اس کے غلاف کو اور اس کے اوپر کے غلاف کو جو تخص کی خالوں کا ہے اور خیمہ اجتماع کے دروازہ کے پردہ کو اور مسکن اور مذبہ کے گردہ گرد کے سہن کے پردوں کو اور سہن کے دروازہ کے پردہ کو اور ان کی رسیوں کو اور خدمت کے سب ضروف کو اٹھایا کریں اور ان چیزوں سے جو جو کام لیا جاتا ہے وہ بھی یہی لوگ کیا کریں جرسینیوں کی اولاد کا خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کا سارا کام حارون اور اس کے بیٹوں کے حکم کے مطابق ہو اور تم ان میں سے ہر ایک کا بوجھ مقرر کر کے ان کے سپرد کرنا خیمہ اجتماع میں بنی جرسون کے خاندانوں کا یہی کام رہے اور وہ حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے مطاحت ہو کر خدمت کریں اور بنی مراری میں سے ان کے ابائی خاندانوں اور گھرانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس تک کی عمر کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت کے وقت حاضر رہتے ہیں ان سبوں کو گن اور خیمہ اجتماع میں جن چیزوں کے اٹھانے کی خدمت ان کے ذمہ ہو وہ یہ ہیں مسکن کے تختے اور اس کے بینڈے اور ستون اور ستونوں کے خانے اور گردہ گرد کے سہن کے ستون اور ان کے خانے اور ان کی میخیں اور رسیاں اور ان کے سب آلات اور سارے سامان اور جو چیزیں ان کے اٹھانے کے لیے تم مقرر کرو ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اسے ان کے سپرد کرو بنی مراری کے خاندانوں کو جو کچھ خدمت خیمہ اجتماع میں حارون کاہن کے بیٹے اتمر کے مطاحت کرنا ہے وہ یہی ہے چنانچہ موسیٰ اور حارون اور جماعت کے سرداروں نے کہ ہاتھیوں کی اولاد میں سے ان کے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق تیس برس کی عمر سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے ان سبوں کو گن لیا اور ان میں سے جتنے اپنے گھرانوں کے موافق گنے گئے وہ دو ہزار سات سو پچاس تھے کہ ہاتھیوں کے خاندان میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے ان سبوں کا شمار اتنا ہی ہے جو حکم خداون نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا اس کے مطابق موسیٰ اور حارون نے ان کو گنا اور بنی جرسون میں سے اپنے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے اور جتنے اپنے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق گنے گئے وہ دو ہزار چھ سو تیس تھے سو بنی جرسون کے خاندانوں میں سے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرتے تھے اور جن کو موسیٰ اور حارون نے خداون کے حکم کے مطابق شمار کیا وہ اتنے ہی تھے اور بنی مراری کے گھرانوں میں سے اپنے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں کام کرنے کے لیے مقدس کی خدمت میں شامل تھے وہ سب گنے گئے اور جتنے ان میں سے اپنے گھرانوں کے معافت گنے گئے وہ تین ہزار دو سو تھے سو خداون کے اس حکم کے مطابق جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا جتنوں کو موسیٰ اور حارون نے بنی مراری کے خاندانوں میں سے گنا وہ یہی ہے الغرز لاویوں میں سے جن کو موسیٰ اور حارون اور اسرائیل کے سرداروں نے ان کے گھرانوں اور ابائی خاندانوں کے مطابق گنا یعنی تیس برس سے لے کر پچاس برس کی عمر تک کے جتنے خیمہ اجتماع میں خدمت کرنے اور بوجھ اٹھانے کے کام کے لیے حاضر ہوتے تھے ان سبوں کا شمار آٹھ ہزار پانچ سو اسی تھا وہ خداون کے حکم کے مطابق موسیٰ کی معرفت اپنی اپنی خدمت اور بوجھ اٹھانے کے کام کے مطابق گنے گئے یوں وہ موسیٰ کی معرفت جیسا خداون نے اس کو حکم دیا تھا گنے گئے موسیٰ کی موسیٰ موسیٰ